خبر ہے بدوئی سے بدوئی صدر کے آج عجیم اللہ چوراہے سے عید ملاد النبی کا تہوار سولہ ستمبر سوموار کو منایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسلامی تاریخ کے انصار اس تہوار کو ہر سال ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے عید کی طرح یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے بے حد مائنی رکھتا ہے اس لئے اسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے ایسی مانتا ہے کہ اسے دن اسلام دھرم کے مارک درشپ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر محمد کا جنم سعودی عرب کے مکہ میں ہوا تھا اور پیغمبر محمد کے یوم پیدائش یعنی جنم دن کو ہی ولاد کہا جاتا ہے جو کی ایک عربی شبت ہے دنیا بھر کے کئی مسلمان اس دن کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جشن یعنی جشن عید ملاد النبی کا جشن مناتے ہیں جشن عید ملاد النبی کے دن لوگ زیادہ سے زیادہ سمیں اللہ کی عبادت میں بتاتے ہیں مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور لوگ قرآن کے تلاوت کرتے ہیں ساتھ ہی بھدوئی شہر میں چاروں طرف جلوس بچے و بڑے لوگوں کی موجودگی میں جلوس سڑکوں سے ہوتے ہوئے حضیم اللہ چوراہا پہ دیش کے لیے امن و چین کی دعا کرتے ہیں وہ اس خوشی کے موقع پر فل، مٹھائیاں، شرنی، لنگر، شربل تقسیم کرتے ہوئے شانتی کا اسلامی طریقہ یہی ہے کا ایک سندیز دینے کا کارے کرتے ہیں موقع پہ الحاظ حافظ پرویز، اچھے میاں، امین القادری، زلال الدین، اشرف، مولانا، فیصل حسین، اشرفی، عابد حسین، جیاؤل رسول، نادر حسین، عابد حسین، بھدوئی اور بہت سارے لوگ وہاں موجود رہیں بھدوئی سے احمد سراج کی ریپورٹ بھدوئی سے احمد سراج کی ریپورٹ بھدوئی سے احمد سراج کی ریپورٹ